السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد دوسرین میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو حج اور عید کی دھیروں خوشیہ مبارک ہوں جن آزمین نے اس بار حج ادا کیا اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو عبادات ہیں وہ قبول و مقبول فرمائے اور جو جو انہیں جائز دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں بھی قبول فرمائے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھنی ہیں جس میں خاص طور پر اس بار جو حج پر انتہائی مقبولیت اختیار کی ہے جس چیز نے وہ یہ ہے کہ سعود افریقہ کی ایک پادری جس نے کچھ ہی عرصہ پہلے اسلام قبول فرمایا اور اس کے بعد پھر انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی وہ اور اس کے علاوہ ان کا پس منظر کیا ہے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس مقام مقدسہ پر جب وہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے سب سے زیادہ کیا خواہش کا اظہار کیا کس خواہش کا اظہار کیا وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک سب سے کم عمر ترین بچہ جس کی عمر لگ بھگ جیو گیارہ ماہ ہے اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات بتائیں گے جس میں وہ اس بار سب سے کم عمر حاجی کا اس کو لقب نصیب ہوا اس کو رتبہ نصیب ہوا اس کے علاوہ جو دیگر آزمین ہیں ان کی عداد و شمار بھی جاری ہوئی ہیں وہ تفصیلات بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ایک بار مجھے اپنی اہلیہ کے ساتھ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی اور جو بھی شہری یعنی جو بھی مسلمان جب اس مقام پر ایک دفع جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ دل و دماغ وہاں چھوڑ کر آئے ہیں اور آپ واپس خود آگئے ہیں لیکن اس طرح کی اٹیجمنٹ جو ہے وہاں پر جانے کے بعد ہو جاتی ہے تو چونکہ مکہ مکرمہ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے اللہ تعالیٰ کا جنون اور جذبہ نظر آئے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا جلال آپ دیکھیں گے تو جو بھی جاتے ہیں وہ زیادہ اس شدت کو اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں وہ بتا بھی سکتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا جلال آپ کو وہاں نظر آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ مدینہ شریف میں آتے ہیں تو مدینہ میں ایک ٹھہراہوس ہے ایک محبت پیار اور ایک پرسکون مقام ہے دونوں پرسکون مقام ہیں لیکن مدینہ میں آپ کو انتہائی دھیمہ مزاج انتہائی سادگی اور انتہائی آپ کو پرسکون مقام نظر آئے گا لیکن یہ ہے کہ جو بھی جاتا ہے اس کا دل بار بار کہتا ہے کہ وہ جائیں اور عبادت حاصل کریں لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے یقینی طور پر وہ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب یہ حج یا عمرے کی جو ہے وہ اعلان ہوا تو اس کے بعد عالمِ ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ وہاں جائیں گے کون کون جائیں گے تو کس طرح ہوا تو اس کے بعد پھر جس جس نے جتنی بار بھی لبیق کہا جس کی روح نے لبیق کہا تھا وہ اتنی بار جاتا ہے یعنی کہ جب کہا گیا کہ حج پر جائیں گے یا عمرے پہ جائیں گے یا اس γھر کے جہرت کیلئے آپ جائیں گے تو جس نے ایک بار جس کی روح نے ایک بار لبیق کہا وہ ایک بار جاتا ہے جس نے بار بار لبے کا وہ بار بار جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب رفع ہے اور جن لوگوں نے وہاں زیارتیں کی ہیں گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام کی عبادتیں بھی قبول فرمایا اور آپ سب جانتے ہیں مسلمان تمام جانتے ہیں کہ میدانِ عرفاتی وہ میدان ہوگا جب روزِ محشر وہاں پر میدان لگے گا سب کا حساب کتاب اسی مقام پر ہوگا جہاں لاکھوں آزمین نے ایک روز پہلے حج حاصل کیا حج کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد پھر اب مزید عبادتیں وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمایا چونکہ عداد شمار جو اس بار سامنے ہیں عداد شمار کے مطابق اس بار جو سعودی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں جو آزمین حج تھے تقریباً اٹھارہ لاکھ پینتالیس ہزار پینتالیس مرد اور خواتین جو آزمین تھے انہوں نے شرکت کی گزرستہ سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے نو لاکھ چھبیس ہزار کی تعداد میں ادافہ ہوا کیونکہ کرونا کی وجہ سے موخربیرہ لوگ جو ہے وہ سعادت میں کم شرکت کر رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر جو دنیا بھر سے جو آزمین حج جائے ان کی تعداد سولہ لاکھ ساٹھ ہزار نو سو پندرہ آزمین کی تھی اور اس کے بعد پھر جو سعودی رب سے تھے اس میں ایک لاکھ سوراسی ہزار ایک سو تیس جو آزمین تھے انہوں نے حج ادا کیا اور اس میں کم عمر بچے کی جو ویڈیو ایک خاص طرح پر جو ویرل ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ رواہ سال یعنی کہ اس سال جو حج ہوا ہے اس میں کم عمر ترین حجی کا اس کو جو ہے رتبہ حاصل ہوا ملک کا نہیں بتا چل سکا اب تک جو ہے کہ وہ کس ملک سے تھا کہاں سے تھا لیکن اس بچے کی ویڈیو ویرل ہو رہی ہے اس نے احرام بادا ہوا ہے اور جس جذبے کے ساتھ اور جس سکون کے ساتھ ماں محسوس ہو رہا ہے دیکھ رہے آپ تو وہ قابل دید ہے اچھا ایک کچھ ارسا پہلے آپ سب کو یاد ہوگا بہت ترے لوگ کی نظر سے وہ ویڈیو گزری ہوگی جس میں جنرلیبی افریقہ کی ایک ویڈیو تھی جس میں ایک پادری سمیت چرچ کے سینکڑوں مسلمان جو ہے سینکڑوں ان کے جو پیروکار تھے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے اور کلمہ شہادت کی گونج جو ہے وہ دور دور تک تھی اچھا وہ پادری جنہوں نے یعنی کہ تین مہینے پہلے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یعنی کہ اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے جتنے بھی ان کے پیروکار تھے اس کے ساتھ وہ رہے لگ بھگ پندرہ سال تک جو سہوت افریقہ کا چل تھا وہاں پر انہوں نے عبادتیں کی اور کلیسہ میں انہوں نے اپنے زندگی گزاری یعنی کہ پندرہ سال انہوں نے جو ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ چونکہ ایک لاکھ کے قریب جو ہے وہ جو پیروکار تھے ان کے مذہبی پیشوا تھے پندرہ سال کلیسہ میں باتا اور انہوں نے پادری کی خدمات انجام دی اور کلیسہ کے ساتھ ساتھ وہاں ان کی ریحیش بھی تھی ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا اور یہ وہ خواب تھا جو بار بار ان کو خواب آتا رہا اور اس کے بعد پھر ان کو کہا جاتا رہا کہ سفید لباس پہنا تو وہ کہتے تھے میں سوچتا رہا کہ سفید لباس تو مسلمانوں کا ہوتا ہے تو سفید لباس کیسے تو بار بار وہ کہتے ہیں بار بار یہ خواب آتا رہا بار بار خواب آتا رہا اور اس کے بعد پھر ایک دن میں خواب دیکھ رہا تھا تو جو آواز مجھے خواب میں آ رہی تھی محسوس ہو رہی تھی وہ زیادہ گرجدار ہو گئی یعنی کہ یہ زیادہ انچی ہوئی اور مجھے کہا کہ سفید لباس پہنو اور اپنے لوگوں کو بھی کہو تو وہ کہتے ہیں جی میں نے سفید لباس پہنا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو جب میں لوگوں کے پاس گیا ان کو جب میں نے بتایا تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے میری بات کو قبول کیا جب اگلی بار وہاں چرچ میں اجتماع ہوا لوگ آئے تو اکثریت کیوں تھی جیادہ تر جو تھے انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد جو جو میں پڑھتا گیا اس کے ساتھ وہ تمام چرچ کے جو عیسائی برادری سے تعلق رکھتے تھے وہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے وہ رتبہ اسلام میں فائز ہوئے اور اسلام کی سعادت ان کو نصیب ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پندرہ سال تک تو میں یہ سارا کچھ کرتا رہا اور اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے چیز آئی اور اس کے بعد پھر یہ تو بڑا مشکل کام ہے میں کیسے جاؤں گا حج پہ تو اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں آپ حج پہ جا رہے ہیں اور میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ یہ مجھ سے مضاق کر رہے ہیں کیا واقعی آپ لوگ مضاق تو نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تیاری کر رہے ہیں اور حج پہ جا رہے ہیں تو مجھے پھر علاقے کے لوگوں نے حج پہ بھیجا اور اس کے بعد اس مقام پر آیا تو ان کا کہنا ہے کہ جبل نور کے پاس انہوں نے ایک سعودی چینل کو انٹرویو بھی دیا ان کا کہنا ہے کہ ان قدموں پہ چلنا چاہتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے وہاں سے میں ان مقامات پر چلنا چاہتا ہوں جب وہ اس مقام پر یعنی حج کی سعدد کرنے کے لئے پہنچے تو اس مقام پر جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترے تو انہوں نے سجدہ دیا اور اسے داریز ہوئے اور اس کے بعد پھر چبل نور کی طرف ان کو اشارہ کر کے بتایا گیا کہ میں اوپر جانا چاہتا ہوں تو اوپر جانے کے لئے بھی ان کو ان کی گائیڈ نے بتایا کہ دیکھیں یہ تو بہت اونچی جگہ ہے آپ نہیں جا سکیں گے آپ کے لئے مشکل ہوگی تو انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے اور میں جاؤں گا تو آپ نے سارا ہی ویڈیو میں منظر دیکھ بھی رہوں گے کہ کس طرح کے جذبات ہیں کیونکہ ہم سب ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پھر بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو اسلام کے رتبے میں داخل ہوتے ہیں اسلام کے جو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہوتے ہیں تو ان کے تو جذبات ہی الگ ہوتے ہیں یہ بھی انٹرویو دیتے ہوئے جب جب بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد پھر ان مقامات کو دیکھ رہے ہیں تو بار بار وہ جذباتی ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ چرچ میں ایک عرصے تک جو وہ کرتے رہے ہیں اب جو ان کا خاندان ہے ان کے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا اس جگہ کو چھوا اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ مزید لوگ بھی وہاں کے مسلمان ہوں سعود افریقہ کے اور اس کے بعد پھر وہ آئیں اور وہ بھی اسی طرح عبادتیں حاصل کریں تو یقینی طور پر چونکہ آپ جب بھی ان مقامات پر جاتے ہیں تو آپ کی ایک روح کام بجاتی ہے اندر سے نظام آپ کے ہل جاتا ہے اور خاص طور پر جب آپ کی مقتل مکرمہ میں جب جاتے ہیں خانہ قابع پر پہلی نظر پڑتی ہے تو یقینی طور پر اپنا آپ کھو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ جب مسجد نبی میں جاتے ہیں رسول اللہ پر نظر پڑتی ہے تو آپ بالکل اپنا آپ کھو جاتے ہیں یہی وہ منظر ہیں جو آپ مختلف کتابوں میں پڑتے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ مختلف جو ہے وہ چیزوں پر ان کا ذکر بھی سنتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرمائے یہ ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جذباتی ہو کے اسلام کے لئے طرف آتے بھی کوشش بھی کرتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ حرصے کے بعد وہ اپنا جو ہے خطبدیل کر لیتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس ویڈیو میں وہ رول موڈل ہے کیونکہ یہ معمولی حصیت کی نہیں تھے یقینی طور پر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پندرہ سال تک کلیسہ میں رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقیدہ طور پر چرچ میں خدمات انجام دی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا اور اس کے بعد پھر یہ پورے قبیلے کے ساتھ پوری اپنے سینکڑوں افراد کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد یہ آگے جو انہوں نے حج بھی کیا تو امید ہے کہ مزید جو لوگ ہوں گے وہ یقینی طور پر اس رتبے پر وہ بھی فائز ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں سب کی عبادت کو قبول فرمائے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو ضرور خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ